اب ایک گھر میں ایک بیس سال کی لڑگی ہوتی ہے اس کے بعد اب وہ گھر میں اپنی جو ماں ہوتی ہے اس کے کمرے میں جاتی ہے لیکن وہ جیسے ہی اب نورملی اس کمرے میں داخل ہوتی ہے تب ہی دروازہ دیرے سے کھولتی ہے اس کے بعد وہ دیکھتی ہے اس کی ماں کے ساتھ ایک پڑوس کا لڑکا اب آپتی جنگ آلت میں اس کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ دیکھنے کے بعد وہاں سے واپس آتی ہے اب جیسے ہی وہاں سے وہ لڑکا چلا جاتا ہے اب پھر اس کی ماں کے بیچ اس بات چیز ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہتی ہے تم جو کر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے اب وہ اس بات کو لے کر گئے اپنے پاپا سے بتاتی ہے اور جیسے اپنے پاپا سے بتاتی ہے اب ان کے بیچ گھر میں لڑائی جگڑا ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کی ماں ہوتی ہے اب اس کو اس کا پتا بہت ڈاٹتا ہے اور پھر جیسے ہی ڈاٹ فٹکار لگاتا ہے اب وہ مجلہ یہ کہتی ہے کہ آج کے بعد اس لڑکے سے میں بات تک نہیں کروں گی اس کے بعد جیسے ہی کچھ وقت بیٹھتا ہے اب پھر سے ایک دن وہی لڑکا اور وہی کمرہ اسی کمرے میں اب پھر سے وہ اس کے ساتھ اب تیجنگ آلت میں دیکھتی ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ لڑکی پھر سے دیکھتی ہے اور پھر اب کی بات ایسا کھوپنا قتل ہو جاتے ہیں جو بھی سننے والا یہی کہتے ہیں ایسا کوئی کیسے کر سکتے ہیں تو آج کی کہا تو نمشکار اور اسی دیرہ دون میں نئی بستی پٹیلنگر میں اب ایک گھر ہوتا ہے اور اسی گھر میں اب ایک موکھیہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سکھویندر سنگھ اب سکھویندر سنگھ کی پتنی ہوتی ہے اب ارپیت کی اب وہیں دونوں پتی پتنی ہوگی اب جیسے جیسے وقت بیتر آتا سب کو ٹھیک چلاتا لیکن اسی گھر میں ایک لڑکی ہوتی 20 سال کی عمر کے آس پاس ہوتی ہے اب اس بیٹی کا نام ہوتا ہے ممتہ اب ممتہ وہیں پہ رہتی تھی ان کے ساتھی اور جو موکھیہ ہوتا ہے گھر کا سکھویندر سنگھ اب وہ دودھ بیچنے کا کام کرتا تھا اب صبح چار بجے وہ گھر سے اب نکل جاتا تھا اس کے بعد دودھ لے کر کے اب وہ الگ الگ جگہ پہ سپلائی کا کام کرتا تھا اس کے بعد اب جیسے ہی سپلائی ختم ہوتی تھی تب ہی واپس وہ گھر پہ آتا تھا اس کے بعد اب صبح پھر سے جاتا تھا اور شام پھر سے جاتا تھا لیکن گھر کا اب گزر بسر وہی کرتا تھا اس کے بعد اب جیسے جیسے وقت بیٹھ رہا تھا اسی حساب سے سب کچھ نورمل ہوتا ہے اب لڑکی جو ہوتی 20 سال کی وہ جیسے ہی سکھویندر اب صبح دودھ لے کے چار بجے جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کر دیکھتی ہے اب جیسے ہی اٹھ کر دیکھتی ہے اپنی بیٹی جو ممتا ہوتی ہے وہ اب فانسی کے فندے پہ جھول لیے ہوتی ہے اس کے بعد جیسے ہی فانسی پہ دیکھتی ہے اس کو جیسے تیسے کر کے اب وہ نیچے اتار دی ہے اس کے بعد نیچے اتارنے کے بعد اور پھر پلیس تک باز آتی ہے اور پلیس فورم وہاں پی آتی ہے لیکن جیسے ہی پلیس کے سامنے یہ بات ہوتا تھے ہیں کہ یہاں پہ لڑکی کو ایسے ایسے فانسی سے نیچے اترہ گیا اس کے بعد اب پولیس ساری چانچ کرتی ہے اور بوڑی کو اپنے کبجے میں لے لیتی ہے اور جیسے بوڑی کو کبجے میں لے کر پوش مورم کیلئے بھیج دیتی ہے اور آگی کی جانچ کری رہی ہے تب ہی اب کہیں نہ کہیں پولیس کو سک ہوتی ہے آخر ایسے کوئی کیسے مر سکتا ہے اور پھر جیسے فانسی لگا کر گئے اب اس لڑکی نے آتا متے گئی اور اس کی ماں جو بتا رہی ہے کہ اس نے خود نے اس کو نیچے اترہا آخر ایک آدمی ایسے فانسی سے جھولتے ہوئے تو کیسے اتر سکتے ہیں کم سے کم یا دو یا تین لوگ اتر سکتے ہیں اس کے بعد اب جیسے ہی پولیس اب اس کی چانچ کرتی ہے اب الگ الگ انگل سے چانچ کرتی ہے اس کے بعد جو پتی ہے ان سے ہی پوشت کچھ کرتی ہے اب وہ بھی بتاتے ہیں ایک پڑوس کا ہی لڑکا ہوتا ہے اب اس کا نام ہوتا ہے نیتین اب اس کے بارے ہم بتاتے ہیں کہ اس کے پہلے ایک بار اس کے ساتھ غلط چکر تھا اور اس لڑکی نے اب میرے کو بتایا تھا اس کے بعد اب جیسے ہی پولیس یہ بات اب سنتی ہے اس کے بعد پورا معاملہ سمن جاتی ہے پولیس اور پریت سے جیسے ہی سکتی سے پوشتات کرتی ہے اب ارپریت ساری باتیں پولیس کے سامنے رکھ دیتی ہے اب جو یہ لڑکی ہوتے ہیں بیس سال کی ممتہ اب ایک دن ارپریت جو بگل کا جو پروس کا رہنے والا لڑکا ہوتا ہے اب وہ ہوتا ہے نیتین اب نیتین اور یہ گھر پہ ہوتے ہیں اس کے بعد اب یہ کمرے میں ہوتے ہیں اب ممتہ کسی کام سے ادھر سے ادھر اب اسی کمرے میں بہت جاتی ہے اور جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے اب ان کو بالکل نیوڑ دیکھ لیتی ہے اور بالکل آپ تیزنک آلت میں دیکھ لیتی ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ لڑکا ماں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر اب جو اس کی لڑکی ہوتی ممتہ اب پھر ارپریت سے وہ اب بھرا بھلا کہنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ میں سب سے بتاؤں گی اب وہ اپنے پتا سے بات کہنے کے لیے بولتی ہے اور آٹھ پاس پڑوس میں اب پھر ان کے گھر بھی بولنے کے لیے کہتی ہے لیکن سب سے بات اب یہ اپن کرنے کے لیے بولنے لگتی ہے اس کے بعد اب اس کی جو ماں ہوتی ہے ارپریت وہ اس کو اب چکرانے کے لیے بولتی ہے کہ تم اس معاملے کو سچاند کر دو آگے سے ایسا نہیں ہوگا لیکن لڑکی اب اس چیز کو اب مانتی نہیں ہے اب وہ اب پھر اپنے پتا سے بات کہنے کے لیے بول دیتی ہے اس کے بعد اب پھر اب اس کو لگتا ہے ارپریت کو اب یہ معاملہ اب کی بار اب پھر سے ایک بار گل میں کلے ہوگی اس کے بعد وہ انہی تین سے بتاتی ہے کہ یہ لڑکی مان نہیں رہی اس کے بعد اب وہ دونوں پلان مناتے ہیں لیکن جیسے ہی تڑکے صبح اب جو اس کا لڑکی کا پتا ہوتا ہے وہ دودھ لے کر کے اب جیسے ہی گھر سے چیار بجے نکلتا ہے اس کے بعد اب وہ جور بیس کا ٹائم ہوتا ہے پانس بجے کا اب وہ اب نیتین اس گھر میں آتا ہے اور اسی دوران اس کا گلہ دبا کر کر کے جیسے ہی لڑکی سوئی ہوئی تھی اسی دوران گلہ دبا دیتے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد اب اس کو فانسی پہ ٹانگنے کا پورا اڈمبر دیتے ہیں ڈراما کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہاں سے ہی سب کام کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اب جیسے ہی جھوٹمات کا نا ٹک رستے ہیں اب پھر پلس کے پاس سوچنا جاتی ہے اب انسپیکٹر پٹیلنگر کے کے لنٹھی اب وہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے ہی چانچ ہوتی ہے لیکن لڑکی اب وہ جو مہیلہ کہتی یہ فانسی کے فندے سے میں نے اتارا آخر ایک لڑکی کو فانسی کے فندے سے کون اتار سکتا ہے اس کے بعد اب کلاس ہوتا ہے اب اس لڑکی نے اب پہلے بھی اب اسی لڑکے کے ساتھ اب پھر اس کا جو گلت چکر تھا اور پریت کا اب تب بھی اس کے پاپا کو اس نے بتایا تھا اس کے بعد اب گھر میں کافی کلے ہوتی ہے اور کلے ہونے کے بعد اب پھر سے مہیلہ جو کہتی ہے کہ آج کے بعد مجھ سے بات نہیں کروں گی اس کے بعد اب ٹھیک آج سے چیار پانس دن پہلے اب اس لڑکے کے ساتھ اب اپریت اب آپتی جنہ کالتیں ملتی ہے اس کے بعد اب لڑکی سب دیکھ لیتی ہے اب پھر سے اب وہ کہتی ہے کہ میں اپنے پاپا کو بتاؤں گی اور آس پر اس کو سب کو بتاؤں گی جو تم کرے ٹھیک نہیں ہے لیکن اسی دوران اب پلان مناتے ہیں نیتین اور ارپریت اور اس لڑکی کا گلہ دبا کے اتیا کر دیتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کو اس لڑکی کا قصور کیا تھا ایک ماں کے عوید سنبند ہوگے چکر میں اب ایک لڑکی کی گلہ دبا کر کے اتیا ہو جاتی ہے اس کے بعد اب وہ لڑکی جو اپنی ماں کو گلت راستے پہ چلنے سے منا کرتی دی اب اسی کی اتیا کر دیتے ہیں اپنے پریمی کے ساتھ مل کے لیکن یہ کہانی سنانے کا مطلب کسی کا دل دکھانا نہیں یا کسی کی باہنوں کو ٹھےز پہتانا نہیں یہ کہانی سنانے کا مطلب آپ سے ترک رہے ہیں سابدان رہے تو کیسے لئے آج یہ کہانی کومیٹ سیکچن جرور ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹوکیسن ملتا رہے جاہد جاہبار